اسکلٹیشن کی کچھ فائنٹی ہی رہ گئی اسکلٹیشن میں جب ہم پہلی جب فائنٹے ہیں تو ہم اسکلٹیشن کرتے ہیں اس کی اپکس بیٹ تو ہم نے ایک چیز دیکھنے کے اپکس بیٹ پہلے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ وہ چینج کف ہوتی گئی زیادہ بات ہے اسکلٹیشن کی جب ہی آپ کو کمانڈ ملیں گے تو آپ کو پہلے اپکس بیٹ اپکس بیٹ شفٹ کاف ہو سکتا ہے اس کے دو کازیز ہیں یا تو یہ کازیز ہو سکتا ہے ریسپیریٹری یا کہ چیزٹ کی وجہ سے یا یہ کاز ہو سکتی ہے کہ کیا کہتے ہیں کارڈیو واسکلٹی کس کس کنڈیشن میں ہوگی جس کنڈیشن میں لیفٹ ویٹری کل میں بلڈ آئے گا پڑا رہے گا ایک تو آئیوٹک کیا کہتے ہیں سری لوسز میں بلڈ یہی رہے گا نکلے گا ہی نہیں لیفٹ ویٹری کل سے اپر ٹینشن میں بھی ہوگا کیونکہ وہ بھی ایک ہی کام کرے گا ایوٹک سٹینوسیز کا بلڈ پریشر یہاں تیز ہے اور یہ اس کے اگنسٹ مرک نہیں کر با رہا اس میں بھی یہی ہوگا اور ہائپ ہے سرکل ڈیفریکس میں بھی آکا یہ شفٹ کر سکتی ہے جو ریسپیریٹری کازیز ہیں ریسپیریٹری کازیز پھر دو میں ڈیوائیڈا ہے کہ وہ تو توراڑیزیز سائڈ ہے یا اگر تو ٹونی پر اینٹھک تو یہاں اس کی اور processo کہ وہ ٹونی پوزیعم سcieżن کی ہے تو اس کے مطلب ہونکہ کازیز پار ہو سکتا ہے نیموتہرک سے ہو سکتا ہے نیموتہرک سے ہو سکتا ہے نیموتہرک سے ہونکہ سکتا ہے یہ ہم مسافر ہے اور جو دو میں کام کر رہا ہے اس طرح ہوئی اور ٹریکیا بھی شفٹ لائ comentários ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پولیپس کر گیا گیا یا فائپروسز ہو گئی ہے لنگز کی وہ ایسایں modes terugi strength وں اہم کنڈیشن میں اس لہن میں где اپئیزیوٹ نہیں ملتی اپئیز آسکت ہم آپ کو ڈیشن میں ملتی اس لید ہے آپ پدر سرکینٹ ہے پاہلے میں پہلے ہوگا آپ کو پاہلے وال PRE 검찰ین پحاری alot جائے ہیں透ی relationship اب ہم نے اپس بیٹ کو مائٹرل ہے اس میں ہمیں ہارڈ ساؤنڈ سنتے ہیں مائٹرل اور ٹرائے کیسے ہیں سب سے پڑھے ڈائفرام تو ڈائفرام سے ہم ہارڈ سنتے ہیں اس میں ایس ون کب لاؤڈ ہوتی ہے یہ آپ کو معنی نہیں اور سوفٹ کب لاؤڈ ہوتی ہے تو جو میچے ہالے ہوتے ہیں آپ کے نورمالی ہوتے ہیں یہ آپ کے ستینوسیز میں لاؤڈ ہوتے ہیں پری گرجٹیشن میں آپ کی ہو جائیں گے سوفٹ ہوتے اس کا بھلکل اُلٹ جو ہے وہ ایس 2 ہارڈ ساؤنڈ کے لئے ایس 2 ہارڈ ساؤنڈ جو اوپر والا ہے اس میں وہ لاؤڈ کب ہوگا جب پلمنری ہائپرٹنشن ہوگا ستینوسیز میں سوفٹ ہو جائے گا پی ٹو پی ٹو سوفٹ کب ہوگا جب ستینوسیز ہوگا پلمنری لیکن لاؤڈ کب ہوگا جب ہائپرٹنشن ہوگا اسی حزاب سے ایوٹیک بھی ایوٹیک سوفٹ کب ہوگا جب ایوٹیک وال کی ستینوسیز ہوگی اور لاؤڈ ہوگا جب ہائپرٹنشن ہوگا ہائپرٹنشن یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ لاؤڈ ریگرجیٹیشن میں کیا ہوا سوفٹ ہوگا سوفٹ ہوگا اگر ستینوسیز ہوگی پھر لاؤڈ ہوگی لاؤڈ ہوگی S1 لاؤڈ کب ہوگی S2 لاؤڈ ہوگی جب جیسے پلمنری ہائپرٹنشن ہوگی اور سوفٹ ہوگی جب ستینوسیز ہوگی کس کس ستینوسیز ہوگی کس کس ستینوسیز ہوگی تو آپ کہو گے یہ پلمنری ستینوس سے دوا ہے اور اگر یہ پی ٹو الگ ہو جاتی ہے نورمل فیزیولوجی کا سپلیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد سپلیٹنگ میں ہم جانی رہے ایسے سپلیٹنگ بھی ایک سکٹر ہے کس میں سپلیٹنگ ہے کس میں نہیں ہے نورمل فیزیولوجی کے لئے وائی وائیں پوچھ لئے فیزیولوجی کے لئے وہی بات Когда پیچھے کا occupied ہوئی ہے جب یہ sam 치پائر کرے گا mnie white sided heart blood white sided està blood pulmonary contact 忘 irm فیلی وجہ جو آپ boards لیفٹ بڑا سٹرونگ ہے رائٹ ہتنا سٹرونگ ہارٹ نہیں لیفٹ ونٹریکل سٹرونگ ہے اب اس پر پریشر بھی نہیں ہے وہ تو بھائی پامپ کر کے پہلے بند ہو جائے گا اے ٹو پہلے آئے گا پی ٹو بات ہے اس کی وجہ یہ ایکسپائر پہ ایکسپائر میں ایسی کوئی فرق نہیں پڑتا فیزیولوجی کے لئے دونوں کٹھے ہی آتے ہیں اس کے بررقس جس بندے کو کوئی مسئلہ ہوا جس کے راڈ کو بندل بلوکس ہیں کوئی مسئلہ ہے تب یہ ہارٹ سہی سے ہوگا نہیں اور پامپنگ میں ڈیفرنس آ جائے گا سپلیٹ تو ہے always expiration میں سپلیٹ ہوتا ہے فیزیولوجی کل ہے کہ نورمل ہے تھوڑا سا کہ اے ٹو پہلے بند ہوا اور پی ٹو جو ہے وہ باز بند ہو لیکن وہ بہت ڈیفرنٹ ہو جائے یہ بند ہو چکے اے ٹھیک یہ سٹل بیٹھ ہے تو یہ بہت بہت ڈیفرنس آنے کی وجہ کہ یہ رائٹ ونٹرکل پمپ ہی نہیں کر رہا یا تو پیرکارڈیلی فیوزن ہے یا کنسٹکٹیو پیرکارڈیٹس ہے یا اس کی چھوٹی ہو گئی بندل بلوکس ہیں اس پہ کنسٹکشن ہی نہیں آ رہی تو وہ خاک پمپ کرے گا تو سپلیٹ بہت زیادہ ہو جائے گا ایک نورمل اتنا سپلیٹ تھا اب اتنا سپلیٹ ہو گیا آئیوٹک بند ہو گئے کب سے ستم ہے یہ ابھی تک چل رہا ہے یہ بند ہی نہیں ہوا تو یہ سپلیٹنگ ہو گیا ایک اتنا یاد رکھ لو کہ لیفٹ سائیڈ کا اگر فیلیر ہو گیا لیفٹ کی بندل بلوک کی بلوکس ہوا آیا ہے جس میں ہم جب ایسی جی میں دیکھتے ہیں میرو اور ڈبلیو کا ریفلیکس آتا ہے تو ہمیں فرق آئے گا ریورس سپلیٹنگ ہو جائے گا کہ اس میں پہلے بند ہو گا آئیوٹک سٹیل بند نہیں ہوا ایک ہوتا ہے فکس سپلیٹنگ سپلیٹنگ ایک خاص اینگل پر یہ پی ڈی اے میں ہوتا ہے پینٹڈ ٹکس آٹر خیر ہم اس سے چلے گئے آگے اب آجاتی ہی ہماری ہم نے کیسے دیکھنا ہے یہ ایٹری ایس اپل دو پی ڈی اے میں نہیں ہے اے ایس ڈی میں ہوتا ہے فکس سپلیٹنگ اس کے بعد آجاتی ہی ہماری کہ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آئیوٹک جب بھی مرمر بتانے مرمر میں آپ کو آٹھ چیزیں بتانے ہوتی مرمر کی انٹینسٹی کیا ہے میکسیمم سائٹ آف انٹینسٹی کیا ہے کیا نا اس کی ٹائمنگ بتانی ہوتی ہے ٹائمنگ اس کے ساتھ آرہی ہے یہ بھی تیسری ہوگئے چوتھی آپ نے بتانا ہوتا ہے اس کی پچ کیا ہے اس کا کریکٹر کیا ہے کریکٹر بھی بتاؤں گا کہ کیا ہارش ہے کیا بلوئنگ ہے اس کا بھی ایک نیمونک ہے ایزیلی نیمونک یاد ہو جائے اور آپ کو ریڈی ایشن بتانے ہو جائیں پھر ایفیکٹ آف انسپیریشن وہی رائٹ سائٹی دنگریز ہو جائیں گے کابو اور لائم یہ کوسچر کے ساتھ کی ڈیفرنس ہے یہ آپ کو بتانے ہوتے ہیں مرمر کی ڈسکریشن جب آپ مرمر سو لو تو آپ نے کیا بتانے ہو اب جب مرمر آپ سن لیتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ کس سائٹ کا ہے میٹرل کا ہے ریکس ویڈ کا ہے ایوٹک کا ہے یا پلوموری کا یا ایٹو کا ہے ٹھیک ہے وہ ایوٹک میں ہی آئے یہ آپ نے دیکھ ٹھیک ہے سب سے پہلے پھر دیکھنا ہے میکسیمم سائٹ او اس کی انٹرنسٹی کیا ہے ایٹو میں زیادہ آئے گی یہ صرف اس کے لئے دیکھنے کے لئے تیسری چیز آگئی تھی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ مرمر کی ٹائمنگ ہے جب ہم ایسکلٹیشن کرتے ہیں مرمر کے لئے اور مرمر ہم بیل سے سن رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے کروٹڈ پہ ہاتھ رکھا تو ہم یہ دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ یہ سسٹولک ہے یا ٹائسٹولک ہے اب کیا ہے کہ جترے بھی نیچے والے ہیں یہ جو آپ کے آئے کیا کہتے ہیں اللہ 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 جو سوری بیل اوپر والے کلتے ہیں ہی نہیں رہے گا آسانی سے رہے گا کیونکہ بیل ہم اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائفران سے مو آجاتے ہیں لیکن ہم بیل سے جب جاتے ہیں تو ہم یہاں ہی سے جاتے ہیں تو جو اوپر والے دونوں ہیں آیوٹک اور پلماری ان کے سٹینوسیز میں ہی وہ آئے گا سسٹولک مرمار اب وہ یہ اوپر والے ہیں یہ پورے ایجیکشن مرمار ہوتے کیونکہ یہاں سے بلڈ اجیکٹ کر رہا ہوتے ہیں یہ دونوں ایجیکشن کے لئے اوپر بلڈ بھائیں گے تو اس میں ایجیکشن سسٹولک مرمار آگا ہے ٹھیک ہے نا اگر انہی کی ریگرجیٹیشن ہو تو اس کا اولٹ گا دونوں کی پلماری پر یہ ایجیکشن ڈائسٹولک اس میں ڈائسٹلی آئے گا لیکن ارلی آئے گا کیونکہ اس کا ڈیفنٹ آگا ہے اس میں ارلی ہو سکتا ہے اور میڈ ڈائسٹلی ہو سکتا ہے تو ڈائسٹلی میں ارلی ہو سکتا ہے یا میڈ ہو سکتا ہے اس میں جب اس کی ریگرجیٹیشن ہو گئی تو وہ ڈائسٹلی کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی مرمار مر رہا ہے اور وہ ڈائسٹلی کے ساتھ ہے اور وہ جیسے ڈائسٹلی فیز یہاں سے ختم ہوتا ہے پمپ کر کے اور آپ کو آواز آجاتی ہے اس کا مطلب ہی یہ ارلی ڈائسٹلی اور یہ کن کن کنڈیشن میں ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرے گا آپ نے کس سائٹ پر رکھا پلمانری سائٹ پر تو پلمانری آئیوٹک ہے تو آئیوٹک ہے والف کا ٹھیک ہے ریگرجیٹیشن اسی طرح سے سٹینوسید ہے آگا ہاتھ رکھا ہوا ہے کیسے یہاں پہلی پلس آئی ہے اس کے ساتھ ہی تمہیں کوئی مرمارنگ ساؤنڈ آئی ہے اور لاؤڈ ساؤنڈ آئی ہے تو آپ اس کو کہو گے کہ یہ کسی سٹینوسید ہو سکتی ہے کسی وہاں اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کونس ہے کیونکہ یہ اوپر دیکھ رہا ہے اسی میں آپ کو یہ بھی یاد بتا دوں جتنے بھی سٹینوسید والے ہوتے ہیں ان کا کریکٹر ہوتا ہے ہارش یہ ہارش ہوتے ہیں اور اس کی پچھ بھی ان کی ہائی ہوتے ہیں یہ چیزیں ہو گئی اس کی ہے اب آجو نیچے آلے کے پاس نیچے آلے میں اُلٹ کر دو اس کا اُلٹا کر دو اب اس میں جب سٹینوسید ہوگی ان دونوں والے کی تو اس میں ڈائس ٹلی آئے گا ڈائس ٹلی کے ساتھ آئے گا اگر آپ مائٹرل پر سن رہے ہیں اور آپ کو آواز پہلے پاپ کے بعد آگئی ہے پہلی سٹوک کے بعد آگئی ہے مطلب کہ پلسیشن کے بعد آ رہی ہے آپ کو پتہ یہ اب ڈائس ٹلی فیز ہے اور یہ ہمیشہ میڈ میں آئے گا کیونکہ یہ نیچے ہیں ارلی والے اوپر نکل گئے تو یہ میڈ ڈائس ٹلی ہوگا اور یہ سٹینوسید ہوگا جب یہ آپ سے پوچھے گا آپ کو کہو کہ یہ سٹینوسید کا لگ رہا ہے مائٹرل بھی ہو سکتا ہے اور ٹرائی کسپیڈ بھی ہو سکتا ہے اگر یہی چیز اب یہ ریگر گیٹیشن ہو جائے اس میں یہ ہے کہ صرف مائٹرل میرے ساتھ سے ریگرگیٹیشن کا اس کا مرمر اس کی جو کریکٹر ہے وہ ہوگا کیا کہتے ہیں بلوئنگ جو ریگرگیٹیشن والے تھے وہ بلوئنگ اس میں جو سٹینوسید والے مائٹرل یہ یاد رکھ لینا ہے کہ حالانکہ ادھر سٹینوسید والے جتنے بھی تھے وہ سارے ہائی پشت تھے لیکن بے شک وہ ریگرگیٹیشن کیا ہوں یا سٹینوسید کیا ہوں صرف مائٹرل سٹینوسید کی مائٹرل سٹینوسید کی چاہے اس کی پیچھ جو ہے وہ مائٹرل سٹینوسید کی اس کی پیچھ جو ہے وہ مائٹرل سٹینوسید لیکن ایک سمپل رول یاد رکھ لو کہ جب ریگرگیٹیشن ہوگی تو ساؤنڈ آئے گی بلوئنگ آپ کو پتہ ہے کہ کون پانی بھر رہا ہو رہا ہے تو وہ بلوئنگ آواز آکھا ہے اور ہارش تاب ہوتی جب کسی نیرو سپیس سے نکل رہا ہو بہت تیزی سے نکلے گا یہ سپل یاد رہا ہے باقی ریڈیشن میں نیچے والے میں ریگرگیٹیشن جس میں پین آ رہا ہے اس کی ریڈیشن ہے ایکزیلا میں مائٹرل ریگرگیٹیشن جبکہ آئیوٹک سٹینوسید اور پلمک سٹینوسید کی ریڈیشن ہے باقی جو لیف سائیڈ ہے جو آپ کے لیف سائیڈ ہے وہ ایکسپائر پر انکریز ہو جاتے ہیں جب آپ پیشنٹ کو کہو گا ساس باہر کو نکالو تو آپ کو جو لیف سائیڈ ہے لیف سائیڈ پہنسے ہیں مائٹرل ہے اور پلمانری ہے آئیوٹک ہے ان دونوں کی مرمر انکریز ہو جاتے ہیں ایکسپائرشن اور انکریز میں جو رائٹ سائیڈ ہے ٹرائیک اسپیٹ اور پلمانری یہ انکریز ہو جائے باقی پوسچر کے ساتھ بھی زیادہ ایکسپیکٹ نہیں ہے